اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ ویم نیوز کا سوشل میڈیا پلیٹ فرم دیکھ رہے ہیں آپ سب کے ساتھ ایک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں ڈرگ کنٹرول ایتھارٹیز کی جانب سے انتناک کے اندر تین طبیع ادارہ یعنی کہ تین میڈیکل اسٹیبلشمنٹس کو ان پر پابندی آئیت کی گئی ہے اس خبر کے بارے میں آپ کو مکمل جو ڈیٹیلز ہے آپ کو فرام کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو بتاتے ہی چلوں کہ معاملہ جو ہے انتناک کا ہے جہاں پر ڈرگ کنٹرول ایتھارٹیز کی جانب سے یعنی کہ ڈرگ کنٹرول جو ایتھارٹیز ہیں جو ڈیلی بیسز پر روٹین بیسز پر جو ہے چک کرتی ہیں اور مارکٹ چک ہوتا ہے اور یہ سب جو ہے پروسس چلتا رہتا ہے اور اب جو انتناک کے اندر خبر آ رہی ہے تو وہاں پر ڈرگ کنٹرول ایتھارٹیز کی جانب سے تین میڈیکل اسٹیبلشمنٹس کو یعنی کہ میڈیکل جو سٹورز ہیں یا آپ اسے طبیعی ادھارے بھی کہہ سکتے ہیں تو تین طبیعی ادھاروں پر پابندی کی گئی ہے یعنی پابندی آئیت کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات کے ساتھ آگاہ کریں گے آپ کو بتاؤں کہ انتناک کے اندر یہ معاملہ ہے جہاں پر ڈرگ کنٹرول ایتھارٹیز کی جانب سے تین طبیعی ادھاروں پر تین میڈیکل سٹورز پر پابندی آئیت کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے لائسنس وائلیشنز کی ہے اور آپ کو بتاؤں کہ جو ڈرگ کنٹرول ایتھارٹیز کے جانب سے بج بہارہ تحصیل کے اندر یعنی کہ انتناک زلہ کے اندر بج بہارہ تحصیل ہے وہاں پر ڈرگ کنٹرول ایتھارٹیز کے جانب سے جو ڈیلی بیسز پر انسپیکشنز ہوتی ہیں یعنی کہ معاینہ کیا جاتا ہے مارکٹ انسپیکشنز جو ہے وہ منقض ہوتی ہیں یعنی کہ کنڈکٹ کی جاتی ہیں اور جس کے بعد لائسنس وائلیشنز کی بینہ پر ایکٹ جو کاسمیٹک ایکٹ ہے یعنی کہ ڈرگ اور کاسمیٹک ایکٹ ہے اس کی بیسز پر تین میڈیکل سٹورز پر پابندی آئیت کی گئی ہے کیونکہ لائسنس کا جو وائلیشن تھا انہوں نے کیا تھا اور اس کے اندر اگر بات کی جائے تو ویٹ ہیلتھ ویز نئی بستی کادری میڈیکل سٹور نیو کالونی بیج بیہارا اور شاہ میڈیکل سٹور نیو کالونی بیج بیہارا تو ان جو اداروں پر تبی اداروں پر جو ہے پابندی آئیت کی گئی ہے کیونکہ ان کے جانب سے لائسنس جو ہے وائلیشن کی گئی ہے اور یہ انتناک کے اندر ڈرگ کنٹرول ایتھارٹیز کی جانب سے کاروائی کی گئی اور جس کے اندر تین تبی اداروں پر یعنی کہ تین میڈیکل سٹورز پر یہ پابندی آئیت کی گئی ہے کیونکہ وہاں پر لائسنس وائلیشن تھی اور یہ ساپ کہا گیا ہے ان انسپیکشن کے بعد ڈرگ کنٹول ایتھارٹیز کی جانب سے کہ جو کمپیوٹرائز بلنگ سسٹم ہے خاص کر کے میڈیکل سٹورز پر وہ انسٹال ہونا چاہیے اور لازمی ہونا چاہیے اگر کسی بھی ایسٹیبلشمنٹ میں ہیں اگر کسی بھی سٹور پر میڈیکل سٹور پر کمپیوٹرائز بلنگ سسٹم نہیں ہوگا تو اس کے خلابی سخت کاروائی کی جائے گی اور اسی کے اندر جو انسپیکشنز کنڈکٹ ہوتی ہیں اور اسی کے اندر جو شیڈول ایچ اور ایچون جو ڈرگز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے ریکارڈز چھانے جاتے ہیں اور انسپیکشنز میں یہ دیکھا جاتا ہے اور جہاں جہاں ڈرگ سیمپلز کو بھی کلیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کا معینہ کیا جا سکے تو معینہ کرنے کے بعد جہاں جہاں پر یعنی کہ جہاں پر تضاد ہے ڈاکومنٹس کے اندر تو وہاں پر شوک آز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا تو آپ کا بتائیں کہ ڈرگ کنٹرول ایتھارٹیز کی جانب سے یہ معاملہ انطلاق میں ہے جہاں پر تین ڈرگ سٹورز کو یعنی کہ آپ انہیں ڈرگ اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں یا پھر میڈیکل سٹورز کہہ سکتے ہیں یا پھر طبیعی ادارے کہہ سکتے ہیں وہاں پر تین اداروں پر پابندی آئیت کی گئی ہے کیونکہ ان کی طرف سے جو لائسنس کی شرائط ہے یا پھر اصول ہیں ان کی وائلیشن ہوئی ان کی خلاف ورزی ہوئی جس کی بنا پر ان سٹورز کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی گئی ہے تین سٹورز پر پابندی آئیت کی گئی ہے حالانکہ آپ کو بتاؤں کہ کچھ نیٹ ورک ایشیوز کی وجہ سے آپ تک لائس جو ہے ساپ نہیں پہنچ رہا ہے لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہ خبر اہم بھی ہے کیونکہ ہر زلہ کے اندر ڈرگ جو کنٹرول ٹیم ہے وہ معنیہ کرنی چاہئے اور یہ بہت لازمی ہے کیونکہ میڈیکل سٹورز پر کہیں پر بھی ایشیوز یہ کریٹ ہوتے رہتے ہیں اور ان ایشیوز کو دیکھنے کے لئے میڈیکل ٹیم جو ہے ویزٹ کرتی رہتی ہے تو آپ کو بتاؤں کہ یہ انتناک کا ماملہ ہے جہاں پر ڈرگ کنٹرول آیتھورٹیز کی جانب سے انتناک کے اندر تین سٹورز یعنی کہ تین میڈیکل اسٹیبلشمنٹ جس کے اندر ویٹ ہیلتھ ویز نئی بستی ہے کادری میڈیکل سٹور نیو کولانی بیج بیہاڑا ہے اور شاہ میڈیکل سٹور نیو کولانی بیج بیہاڑا ہے تو یہاں پر تین ان تین اداروں پر پابندی آئی کی گئی ہے اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بیس لیگل اور انفارمل جو ڈرگ سیمپلز ہیں وہ بھی یہاں سے کلیکٹ کیا گیا ہیں اور لیباطریز کی طرف انہیں بيجا جائے گا وہاں پر سیمپلز کا معینہ بھی کیا جائے گا تو یہ سب جو ہے انتناک کے اندر ہے جہاں پر ڈرگ کنٹرول آئتھورٹیز کی جانب سے یہ جو چکنگ کی گئی انسپیکشن کی گئی جس کے اندر یہ کاروائی کرنے کے بعد تین سٹورز پر پابندی آئی کی گئی ہے جو لوگ ہمارے ساتھ لیٹ جو رہے ہیں ان کو بتاتے چلیں شاید کچھ مائک کے اندر issues ہیں اور نیٹورک کے اندر issues ہیں جس کی وجہ سے شاید لائے ہو اب تک صاف طریقے سے نہیں پہنچ رہا ہے لیکن آپ کو بتاؤں کہ drug control authorities کی جانب سے تین medical طبیع اداروں پر یہ پابندی آئیت کی گئی ہے انتناک کے اندر جہاں پر medical stores کے اندر violations ہوئی